مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ انیس شوال چودہ سو تالیس اجری ومطابق بیس نئیل دوہزار بائیس اس بھی بہنوان اخلاق حسنہ مفہم اہمیت اور ضرورت ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے بہت پاکیزہ اور بابرکت تعریف جو اس کے جلال اور عظیم بادشاہت کے شایعہ نشان ہو اور اس کی نوازشوں اور نعمتوں پر اس کا شکر ہم اس کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو ختم نہ ہو اور ایسا شکر بجا لاتے ہیں جس کا سلسلہ نہ ٹوٹے سو مخلوقات کی تعداد اللہ کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی روشنی کے برابر اس کی حمد ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اس کے رسول اس کے دوست اور خلیل اور مخلوقات میں اس کے چنیدہ ہیں آپ نے کما حق ہو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اس کی امانت ادا کر دی اور خوب اچھی طرح سے اسے پورا کیا اپنی امت کو روشن شہرہ پر چھوڑا جس کی رات دن کی طرح ہے جس سے ہلاک ہونے والا ہی منحریف ہوتا ہے گرود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی پاکو پاک باز آل پر مومنوں کی مائیں آپ کی بیویوں پر آپ کے صحابہ اور تابعین پر جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اللہ کے تقوی سے زیادہ کوئی چیز وسیعت کے لائق نہیں ہے کہ تقوی تاریکی میں روشنی راہ میں رہنما اور تنگی کے وقت کشادگی ہے اسی سے آزمائشوں میں ثابت قدمی ہوتی ہے اور فتنوں کے وقت اسی پر اعتماد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا مسلمانوں اللہ مجھ پر اور تم پر رحم کرے جان لو کہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت رہنے کا گھر ہے اپنی گزرگاہ سے رہنے کے مقام کے لیے تو شالو جس پر تمہارے راز پوشیدہ نہیں اس کے پاس اپنا پردہ چاک نہ کرو اپنے رب کی طرف اپنی دنیا میں روجو کرو قبل اس کے کہ تمہاری روح اور جسم اس دنیا سے نکل جائیں اس لیے کہ تم اس دنیا میں آئے ہو لیکن پیدا کسی اور جہاں کے لیے کی گئے ہو کیے گئے ہو اسی میں تم جیتے ہو مرتے ہو اور اسی سے نکالے جاؤ گے پھر بھی یہ بھی جان لو کہ جب نفس دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے تو اس انہما کی صدائے بازگشت اس کے اخلاق اور رویے میں ظاہر ہوتی ہیں اور اگر دنیا کی مشغولیات اور اس کے سامان زینت کے میدانوں میں آدمی نفس کی نگہداشت نہ کرے تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے اور وہ بھلائی کے راستے سے برائی کے راستے کی طرف نکل جاتا ہے اور نفس اچھے اخلاق کے بغیر پراغندہ ذرہ برا انجام اور ہلاکت ہے کیونکہ اخلاق کے بغیر نفس کی کیا قیمت اور جب زندگی اچھے اخلاق کے دائرے میں نہ ہو تو زندگی کا کیا معنی اخلاق انسان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح پانی مچھلی کے لیے سوچئے کہ جب پانی سے مچھلی الگ ہو جائے تو مچھلی کا کیا ہوگا اللہ کے بندو اچھا اخلاق قوموں کا ستون اور ان کی خوشحال زندگی کی بنیاد ہے اور لوگوں کا اخلاق پلند ہو تو وہ بھی غالب رہیں گے اور اگر ان کے اخلاق مٹ جائیں تو وہ بھی فنا ہو جائیں گے پرچند کہ وہ زندہ ہوں کھانا کھا رہے ہوں اور بازاروں میں چل رہے ہوں اس لئے کہ صرف کھانا اور چلنا ہی اولاد آدم کی زندگی کی خصوصیت نہیں ہے اس معاملے میں تو چوپائیں اور جانور بھی ان کے ساتھ ہے اولاد آدم کو اللہ نے اقل مرحمت فرمائی ہے جن سے وہ اچھا اخلاق اور اچھی خسلتیں بوتے ہیں تاکہ وہ ان سے رحمت و الفت پھیلا سکیں اور بغز و کینہ کو دفن کر سکیں اس لئے یہ برا اخلاق رشتے دار پر رشتے داری کو خراب کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سخت اشون ہو جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا یوسف کو تمہاری ڈالو جاؤ اسے کسی نامعلوم جگہ پھیک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے اور حسن اخلاق سے جب بور کا بندہ بھی مزین ہوتا ہے تو اس کی عزت و تقریم کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ بہت محبت کرنے والا قریبی ہو جاتا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنے بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں ہاں اے اللہ کے بندو اخلاق فاضلہ سے قوم غلبہ پاتی ہیں معاشر مستحقم ہوتے ہیں خاندانوں کو رفت حاصل ہوتی ہے اور دشمنیاں ختم ہوتی ہیں اور دل خوش ہوتے ہیں کہ تخت پر نرمی اور رباداری براجمان ہو اور بڑے نصیب والا ہی اچھے اخلاق سے نوازا جاتا ہے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس کی معاشی مشکولیت اس کے اخلاق کے اصول پر حاوی نہ ہو جائے اور ہر وہ زندگی جس کا رہنوہ اخلاق نہ ہو وہ صرف مفات پرستی اور لالچ جھوٹ بگاڑ اور حسد سختی اور لڑائی اور زیادہ کی طلب اور باہمی آدھاوت ہی پیدا کرے گی اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں اخلاق اور صالح خسائل سے مزین ہونے کی وجہ سے ہی اٹھتی ہیں وہ دنیا کے حقیر سامان اور اس کی زیبو زینت سے نہیں اٹھتی کیونکہ دنیا کی رحمت تو ختم اور پناہ ہو جاتی ہیں اور اخلاق پہاڑ کی معنی قائم رہتا ہے اللہ کا فرمان ہے اب جھاک تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں چھائری رہتی ہے بتا چلا کہ پاکیزہ اخلاق میں بھلائی بھلائی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں یہ روشن چراغ ہے جس کی روشنی تمام لوگوں کے لئے مکمل کرنے کو رسولِ حدایت صلی اللہ علیہ وسلم مبوض کیے گئے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث میں ہیں میں اچھے اخلاق کی تقلیق لئے مبوض کیا گیا بخدا کیا ہی پاکیزہ ہے یہ کہنے والا اور کیا ہی پاکیزہ ہے اس کی بات یہ بات کیسے نہ ہو اور جس نے اسے حق کے ساتھ مبوض کیا اس نے اس کے بارے میں کہا اور بے شک تو بہت بڑے امدہ اخلاق پر ہے اور اس کے اخلاق کو عظیم بتانے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اخلاق لوگوں کے لئے روزی کی طرح ہے کہ ان میں کچھ مالدار ہیں کچھ مدل کلاس ہیں کچھ فقیر ہیں اور کچھ بغیر اخلاق کے محلیس ہیں اور ایسے لوگ لوگوں میں سب سے بورے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا جب عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا اے عائشہ سب سے برا آتمی وہ ہے جس کی یعوہ گوئی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دے جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کسی منصب جاہ مالداری پروس دوستی اور علم کی بغیر اخلاق کے کوئی قیمت نہیں ان تمام چیزوں کی کوئی قیمت نہیں بلکہ یہ سب کی سب ادھوری ناتمام ہیں منصب اخلاق کے بغیر عیب ہے جاہ بغیر اخلاق کے نخوت ہے مالداری بغیر اخلاق کے بے برکت ہے پروس بغیر اخلاق کے مصیبت ہے اور دوستی بغیر اخلاق کے ناپستندیدہ خبان درازی ہے علم بغیر اخلاق کے بوجھ اور وبال ہے معلوم ہوا کہ برا اخلاق مضموم نااقبت اندیشی ہے یہ حکمت و عقل کا خون کر دیتی ہے اس سے نہ تو صلح پیدا ہوتی ہے اور نہ قرابتداری اس سے صرف لڑائی اور دوری ہی پنپتی ہے پھر کوئی بھی لوگوں کو اپنے مال جہاں اور حسب و نصب میں سمو نہیں سکتا وہ انہیں اپنے اس اخلاق میں سمو سکتا ہے جو اس کی جبلت میں شامل ہے یا جس کا اس نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس اللہ کی فرما برداری میں جس نے اسے عزت دی اور اپنی بہت سے مخلوقات پر فضیلت بکشی اسی سے آدمی کی بہتری ہوتی ہے جس کا ذکر صاحبِ خلقِ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قول میں کیا ہے جو میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں متفقن علیہ قرآنی کہاوت ہے آدمی کا عدب اس کے سونے سے بہتر ہے جس کی یہ فطرت ہو اور یہ عادت ہو اسے دین و دنیا کے تمام معاملات میں اللہ کی توفیق کی جسدوجو کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ست سے قبل اخلاقِ حسنہ کے جنی سونوں سے مزین تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام الممینیت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں وہ خدا اللہ کو کبھی رسوان ہی کرے گا آپ سے لرمی کرتے ہیں سچ بات کہتے ہیں ویبس کا بچھاتے ہیں ویسہاروں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں شاید علیہ وسلم نے کہا اللہ کی سنن سے یہ بات معلوم ہے کہ جسے اللہ نے قابل یہ ستائش اخلاق و ودیت کی ہو اور مظلوم اخلاق سے بچایا ہو اللہ اسے رسوان ہی کرے گا اللہ کے بندوں اخلاق عام کلمہ ہے جس میں زبان کی بات اور دل و آزا کے عمال تمام آتے ہیں جو اس میں عقیدہ فق اور سلوک کے اصول و فرو سب داخل ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا اور قرآن تو احکام عقیدہ اور اخلاق تمام سے عبارت ہے اور اخلاق تو درخت کی ہی معنیم ہے جس کی بردباری سخاوت سچائی توازو افو درگزر پاک دامنی اور حسن زن آبیاری کرتے ہیں تو جب جب آبیاری میں کمی ہوگی یا درخت سے پانی روکا جائے گا تب تب درخت مر جائے گا اور ختم ہو جائے گا اور جب آدمی کا اخلاق مر جاتا ہے تو وہ انسانی شکل میں شیطان ہو جاتا ہے اس لیے کہ مسلمان کا اپنے دین کی طرف انتصاب اس کے اس دین کے اخلاق کی پابندی کو اس سے ساکت نہیں کرتا دین حق و عبادت و اخلاق کے کامل نظام کا نام ہے تو اسے کسی ایک کوشے کو چھوڑ کر ایک کوشے میں منحصر کرنا امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیادی بھی ہے اس لیے کہ جس اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارکانی اسلام کے ساتھ محبوظ کیا اسی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر آپ زبان اور زخت دل ہوتے تو یہ سب کے سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتے اس لیے کہ ایسے منحج کا کوئی فائدہ نہیں جو اخلاق سے خالی ہو اور جو اسلام کی طرف نسبت رکھیا اور وہ زبان دراز اور سخت دل ہو اس پر تنس کرے اور اسے گالی دے اس خاتم کی غیبت کرے اس خاتم پر بہتان لگائے اس کا کوئی اچھا متعددی اثر نہیں ہوتا اخلاق وسی میدان اس میں زندگی کے تمام معاملات شامل ہیں اخلاق سب دوستی یا قرابتاری یا پڑوس یا دعوت سے مقصوص نہیں بلکہ یہ مفہوم مطلق ہے جسے نہ آدھا کیا جا سکتا اور نہ ٹکڑوں میں باٹا جا سکتا ہے اور نہ کسی مضموم تخصیص کتابے ہیں کہ ایک گوشے میں استعمال کیا جائے اور دوسرے گوشے میں نہیں یہ ہماگیر مفہوم ہے اپنے مخالف کے ساتھ اس کا اجتماع ایسے دوہرے پڑھ میں ممکن نہیں جو آدمی کی شخصیت کے تداد کی طرف اشارہ کرے کیونکہ اس بردباری کا کوئی مطلب نہیں جو قریب کے ساتھ ہو اور بعید کے ساتھ نہ ہو اور اس زبان کی افت کا کوئی مطلب نہیں جو ساتھی کے ساتھ تعامل میں ہو اور عریف و پڑوسی کے ساتھ تعامل میں نہ ہو اور یہی معاملہ دوسری خاصلتوں کا بھی ہے اس لئے یہ بات ضروری ہے کہ اخلاق معزز فرد میں بھی ویسے ہی ہو جیسے کسی کمزور فرد میں ہو خاضی میں بھی ویسے ہی ہو جیسے معلم میں ہو ڈاکٹر میں بھی ویسے ہی ہو جیسے کسان میں ہو اخلاق میں پتا ہی کے سلسلے میں کسی کو معذور نہیں سمجھا جا سکتا اور اس کے مطالبہ سے کسی کو مستثنہ نہیں کیا جا سکتا حسن اخلاق پر لڑائیاں اثر انداز نہیں ہوتی اور نہیں دشمنیاں اسے بگارتی ہیں جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ بھائیوں کے تئی نرم ہوگا اور اپنے عریف کے ساتھ گالی گلوج نہیں کرے گا اور نہیں دشمنی کی نظر سے دیکھنا اور نہیں رضا مندی کی نظر سے دیکھنا اس کے اخلاق کو بگارے گا کیونکہ حسن اخلاق عدل و انصاف کی نظر کا ہی متحمل ہو سکتا ہے اسی لیے آپ اچھے اخلاق والے کو بردبار فراخ دل بغیر تشدد کے قبی بغیر کمزوری کے نرم پاؤگے اس میں نقینہ ہوگا اور نحسد اور ایسا وہی شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے جو اللہ اور لوگوں کے ساتھ سچا ہوگا اللہ عزیز اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو اللہ اور مجھے اور آپ کو اپنے کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں برکت دے مجھے اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کرتا ہوں اور اپنے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مفرط طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مفرط طلب کیجئے بلا شبا میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے بہت پاکیزہ بابر کا تعریف اور میں اس کے چنیدہ بندے اور پسندیدہ رسول پر دوبے سلام بھیجتا ہوں اور اس کے بعد اے اللہ کے بندو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو پھر جان رکھو کہ دل اخلاق کا مخزن ہے لب اس کے دروازے ہیں زبانیں اس کے تالے ہیں اور آزا اس کی کنجیاں ہیں آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ان میں سے کیا کھول رہا ہے اور کیا بند کر رہا ہے اور ہمیں سختیوں سے بچنا چاہیے کہ وہ اخلاق کے مخزن کو کھول دیتی ہیں اور ہم تمام کو یاد اکھنا چاہیے کہ کمال صرف اللہ کے لیے ہے اور معصوم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کون ہے جس سے کبھی برائی نہیں ہوئی اور کون ہے جس کی صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں سب کے سب انسان ہیں غلطی بھی کرتے ہیں اور صحیح بھی رہتے ہیں غصہ بھی ہوتے ہیں اور گرباری بھی برتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز پر ہماری آواز بھی بلند ہوتی ہے بعض دفعہ ہم حسن زن سے کام لیتے ہیں اور بعض دفعہ سوے زن کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اسی لیے ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم غزب کے چھپانے اور اسے پیچھے ہٹنے کا اپنے نفس کو عادی بنائیں اور اپنے اندر برتباری کو تیز کریں دوسروں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اور بغیر کسی تاخیر کے درستگی کی طرف لوٹیں اسی لیے کہ جب لوگوں کی طبیعتیں بری ہوں تو وہ یقصہ ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے وہی اخلاق علاق کرتا ہے جس کے ساتھ وہ جی رہے ہوتے ہیں اور لوگ اخلاق میں برابر بھی نہیں ہیں کسی کے یہاں زیادہ ہے اور کسی کے یہاں کم لیکن آدمی کو چاہیے کہ برے اخلاق کے پھندے میں پڑھنے سے خود کو روکے اور سماج کو چاہیے کہ اس معاملے میں ایک دوسرے کو تقبیت مہنچائے تعلیم یافتہ جاہل کی رہنمائی کرے یاد رکھنے والا غفرت پر اتنے والے کو اُبھارے بیدار آدمی سوئی ہوئے کو جگائے کیونکہ مومن کے لئے عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت مہچاتا ہے خاندان کے سربراہوں آپ آپ سے لے کر مدرسہ بازار کام اور ہم نشینوں تک مسلم سماج کو بلند اختار بلند اقدار اور اخلاق حسنہ کے سلسلے میں نمائیہ نمونہ حاصل ہونا چاہیے اور مسلم معاشر کے مناسب چھت کا تحفظ اس حسن اخلاق سے ہے جس سے باہمی علفہ رحم دلی اور شفقت کا فن نمدار ہو تاکہ اس کے تانے بانے کی کشتی غرق نہ ہو یا اسے خواہشات اینہ اور حسد حسد کی موجے تھپیڑے نہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بلا شبہ ایمان والے آئی بھائی ہیں ہر آدمی کو چاہیے جو حسن اخلاق سے مزین ہوتے ہوئے حسن اخلاق کے اصول کی یافتوں سے بچے کیونکہ عام طور سے وقیہ اخلاق انہی اصولوں کے رہین منت ہوتے ہیں اور یافتیں مونڈنے والی ہیں یہ بال کو نہیں مونڈتی بلکہ اخلاق حسنہ کو مونڈ دیتی ہیں کیونکہ ان دونوں کے بیچ واضح تضاد پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دھوٹ کارتی ہیں ان آفتوں میں نمبر ایک جھوٹ ہے کیونکہ جھوٹ حقیقت کو چھپاتا ہے اور اس کی زد کو ظاہر کرتا ہے اور اس سے فضل کو فجور پیدا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے جھوٹ سے بچنا اس لیے کہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی جستگو میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے اسے بخاری و مسلم روایت کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا وہ اپنی بات میں ضرور جھوٹ بولے گا اپنے حریف کے ساتھ فجور سے کام دے گا زندگی کے بہت سارے معاملات میں اپنے آپ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ فجور سے کام دے گا اللہ کا فرمان ہے بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نہ فرمانیاں کرتا جاوے دوسری آفت حسد ہے یہ وہ آگ ہے جو نیکیوں اور اخلا کے حسنا کو کھا جاتی ہے اور انہیں راکھ بنا دیتی ہے جسے ہوایں اُڑاتی پھرتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں حسے بچنا چاہیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح آگ سکھی لکھی کو کھا جاتی ہے اسے ابودعود نے روایت کیا ہے اس لیے آفت تکبر ہے کیونکہ اس سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ دل بند ہو جاتا ہے جس سے ناپسندیدہ جبر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے چوکھی آفت انکار ہے اس لیے کہ نعمت اور بھلائی کا انکار وہی کرے گا جس کا دل اخلاقِ حسنہ کے تمام سرچشموں سے خالی ہو قارون نے کہا یہ سمجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دیویں ہیں اپنی رحمت کی اپنے رب کی نعمت کے منکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ اس سے کم تر کے احسان کا اعترار کرے گا پانچویں آفت فریب ہے یہ آدمی کو دل کو بگار دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو بھی اچھا دیکھتا ہے جو اچھا نہیں بلکہ فریب و غرور کی شراب اسے ایسی خود پسندی کے نشہ میں ڈال دیتی ہے جس کا مقابلہ برے انجام کی فکر سے نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اس کے اوپر اللہ کے مقرے سے بے کوف رہنے کا پردہ ڈال دیتی ہے اور اللہ نے دو باغ والے آدمی کے فریب کے سلسلے میں کہا اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت یہ برباد ہو جائے گا یہ باتیں رہیں اور درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پاکیزہ بشر ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا اور جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اس پر درود بھیجو اور خوب سلامتی بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ جرود و سلام نازل فرماؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور راضی ہو جائے ان کے خلفہ اربا سے ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام صحابہ سے اور انہی کے غورت عبین سے اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیربی کرے ان سے اور انہی کے ساتھ اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اے اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اے اللہ پریشان ہاں لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے اے اللہ قرض داروں کے قرض کو ادا کرا دے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرماؤ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نواز اے اللہ ہمارے سربراہوں کی اصلاح فرماؤ اے اللہ جو تیرا تیرا تجھے دھریں تیرا تقفہ اپنا آئیں انہیں ہماری سربراہی عطا کر اے اللہ اس کی توفیق دے جس میں ملک کی اور لوگوں کی بھلائی ہو اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو بندو اللہ تبارک و تعالی تم کو بھی یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سب سے بڑا ہے اور تم اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو